دین کے تبلیغ کے دائی بنے بیٹھے ہیں نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں مسلمانوں یہ ہماری دعوت تمہارے لیے ہے کہ تبلیغ کرنا یہ فرض ہے کنتم خیرہ امت مفرجت لنا ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں لیکن کم از کم اپنی جھولی میں کچھ رکھو تو صحیح اور رکھو پران و سنت کی باتیں تو رکھو اتنا علم تو حاصل کرو جن لوگوں کے سامنے کھڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات بتلاو پھلانے بزرگ دھکانے حضرت پھلانہ حضرت پھلانہ بزرگ کی کرامتیں نہیں اس امت کو مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائل ان کے مناقب ان کے اخلاق اور ان کے ایک اسوے کے علم تعلیم کی ضرورت ہے اس امت کو تمہارے تمہارے لوگوں کے کرامتوں اور اس اس امت کو ضرورت نہیں ہے خیر میرے عزیز میرے دوست میں انشاءاللہ تبارک تعالی اس نقاب کو پلٹنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ دیوی جو لوگوں کو اپنے حسن سے چھپ چھپا کے مسہور کر رہی ہے اپنے لچک سے اپنے دوڑ سے اپنے دھوپ سے اپنی چال سے اپنی چلنج سے میں اس دیوی کا وہ مکروح چہرہ دکھانا چاہتا ہوں جو نقاب میں وہ دیوی چھپی ہوئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی حسین و خوبصورت دے بھی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے لگے ہیں لگے ہیں لگے ہیں چل رہے ہیں اور میں ذرا وہ نقاب پلٹوں کی اس کے پیچھے کونسی نانی بیٹھتی بھی ہیں آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ مکروح چہرے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارہ تعالی اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کو اوپر دست درازی کروں اور اس کے اپنے اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر کچھ لب کشائی کروں ہندوستان پاکستان اور ان ملکوں کے اندر بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر عام طور پر ہمارے دوستوں کا اور معذرت کے ساتھ میں ہیں مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے میں نے کہا ان اریدو اللہ لسلاح میرا کام صرف لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے اور میرا کام صرف اصلاح ہے میں اصلاح چاہتا ہوں کہ اے لوگو اے لوگو اصلاح کر لو اپنے ایمان کی اپنے عمال کی اپنے عقیدت کی میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور میرے محاضروں میں میرے خطبوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو جوبندی کہے بریلوی کہے بہائی کہے قابیانی کہے ملزائی کہے کوئی بہری کہے کوئی اسماعیلی کہے کوئی جوبندی کہے کوئی رضا خانی کہے کچھ بھی کہے اپنی اپنی نسبت کسی کی بھی طرف کرے کسی شہر کی طرف کرے مجھ سے اسے کوئی تعرض نہیں کرتا رہے وہ کرتا رہے لیکن میں اتنا کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر اس نسبت کرنے والے کو جو اپنی نسبت ان بزرگوں کی طرف یا ان شہروں کی طرف یا ان شخصیتوں کی طرف کرتے ہیں اگر انہیں اگر وہ نسبت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور انہیں جو باتیں بتائی ہیں وہ بنکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو خیر یہ بات تو محل نظر ہے لیکن اگر وہ دیوبند کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے سے متاثر نہیں ہے جن کو ہم دیوبندی کہتے ہیں تو وہ کہتا رہے کوئی اپنے کوئی جو ہے چا کہتے ہیں سعودیہ کرنے والا اپنے آپ کو سعودی کہتے ہیں کوئی ہندوستان کرنے والا اپنے آپ کو ہندی کہتے ہیں کوئی پاکستان کرنے والا اس میں کوئی بات نہیں لیکن خطرہ وہاں آتا ہے جہاں عقیدت و محبت میں غلو کر کے اور شخصیتوں کے ناموں کے جھنڈے گاڑ گاڑ کے لوگوں کو ان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم دیوبندی لوگ ہیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اگر ان بیچارے اولاً اکثر عبیشتر لوگ تقریباً میں سمجھتا ہوں نبی پرسنٹ نبی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے کہتے نہیں تھکتے جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے کہتے نہیں تھکتے جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے کہتے نہیں تھکتے لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی کتابیں جن کی طرف یہ اپنی طرف نزبت کرتے ہیں جن کی طرف اپنی نزبتیں کرتے ہیں ان کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ایمان کیا کیا ایمان اور عقیدے میں گھتالے کیے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے اور انہیں علم ہو جائے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے اور ان جماعتوں کے بنانے والوں نے ان کے اپنی کتابوں میں کیا کیا تحریر کیا ہوا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اور یہ ان کے عقیدے اور ان کے عامال کس طرح سے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ تکرانے والے ہیں تو اللہ کی غسم اگر اسے اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا اور ذرہ بھی ایمانی رمک ہوگی اور حقیقی طور پر وہ حق کا متلاشی ہوگا تو اللہ تمار دے گا ان کی کتابوں پہ بھی اور ان کی شخصیتوں پہ بھی اور ان کی نسبتوں کے اوپر بھی لات مار دے گا لیکن مشکل تو یہ ہے کہ نفاق اور دوغلی پالیسی ایسی چلی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ سعودیہ کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت گھومتے ہیں بعض عربوں کے اندر بھی موجود ہیں لیکن یہ جو تبلیغی جماعت یہاں چلتی ہے نا یہ جو سعودیوں میں میں آپ کو بتاؤں یہ علم گلم کتابیں نہیں پڑھتے یہ ریاض السالحین ان کو کیا دیا ہوا ہے ہاتھوں میں ریاض السالحین دیا ہوا ہے ہاتھوں میں ریاض السالحین حدیث کی کتاب ہے اچھی بات ہے اس میں کوئی بات نہیں یہ بیچارے اسی لئے سادہ سودہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تبلیغ میں نکلیں ان کو پتا نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کا حقیقی چہرہ کیا ہے اس کے جو بنانے والے ہیں یہ لوگ کوئی پتا ہے بس یہ جانتے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پھیلا رہے ہیں بھئے اتنا ان کو پتا اس لئے اس سے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تبلیغی یہ ریاض السالحین نہیں پڑھا جاتی یہ حدیث کی کتاب ہے اب حدیث کا درس یہ نہیں دیتے یہ کیا یہ حضرت جی کی یہ حضرت جی کی فضائل عامال ہے یہ فضائل عامال ہے اور یہ حضرت جی کی تبلیغی نساب ہے یہی سب لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور صبح و شام صبح و شام رات دین اتر کے بعد باقائدے ممبروں کے اوپر رکھے اور باقائدے اٹھا کے اور اسی کا اسی کا درس دیا جاتا ہے اسی کا درس دیا جاتا ہے وہ تبلیغی نساب جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا اور کہا ترک تو فی کم امرین لن تذلو ما تمسکتن بہما لن تذلو ما تمسکتن بہما کتاب اللہ وہ سنتی اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگی دھریز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو وہ دونوں چیزیں قرآن ہے اور حدیث ہیں آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک سید واریات یوپی کے غازی پور کے اندر پیدا ہوا ہے سید واریات نیائیتی واہیات آدمی ہے اس نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کے لئے لمحہ سگریہ تو اس کتاب میں میں پڑھ رہا تھا وہ ہمارے کسی بھائی نے اللہ انہیں جزائے خیر دے ریاض سے بھیجی ہے تو اس کے اندر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ غیر مقلدو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والو تمہیں حدیث کی کیا سمجھ تمہیں حدیث کی کیا سمجھ تم تو صرف حدیثوں کو گردانتے ہو یعنی صرف حدیثوں کے نام جانتے ہو اگر حدیث کے اندر تفقہ اور حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرنی ہے تو دیوبند کی دردگاہ ہمیں جا کر وہاں جو ہے حدیث کا حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سوپ ہنسے تو ہنسے چلنی کیا ہنسے جس میں بہتر چھیت ہے کی نہیں اب جنابِ علی کووے بھی ہنس کی چال چلنے لگے انہیں بھی آ گیا شیشے سے ٹکرانہ انہیں بھی آ گیا یہ بھی سمجھنے لگے حدیثوں کو جو یہ سمجھتے نہیں حدیث حدیث کیا ہے یہ ہمیں دیوبند میں نے کہا کیا بھائی میں نے دل میں سوچا چلو دیوبند کے اندر دیوبند کی دردگاہ میں اگر ہم نہ جا سکے اور وہاں ہم نے وہاں کے محدثین اور فقیح لوگوں کے دردگاہوں میں ہم نے زانوے تلمز اگرچہ ہم نے دیوبند میں نہیں حاصل کیا ہے سب رہا دیوبند کی ایک شاق سے الحمدللہ نہ کہیں بلکہ یوں کہلیں میں فارغ ہوں میں دیوبند کی دردگاہ سے نکلا ہوا آجوی ہوں میں پاس تقریبے ایک میٹر کی سند بھی موجود ہے دیوبند کی اور میری سند شاہ وللہ محدث دیل بھی سے نکلتی ہے اور وہ تو دیوبند میں بیٹھا ہوا ہے کئی کلو میٹر دور اور میں تو دیوبند جہاں سے یہ جماعتیں نکلی ہیں میں ان کے دل سے فارغ ہوا ہوں اہل دیوبند میں دیوبند کے دل سے دلی سے فارغ ہوا ہوں اور میں با موجود ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان درسگاہوں میں کونسی حدیث کی تفقہ ہوتی ہے اور کس قدر حدیثوں کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ مزاق کیا جاتا ہے یا حدیثوں کی کو سمجھایا جاتا ہے نانی اگر نانی کے سامنے کوئی نواسہ ننیحال کا ذکر کرے تو کتنا بڑا احمق وہ کہلایا گیا کتنا بڑا بیعقوف کہلایا جائے گا تو وہ نانی کہے جی نہیں کہ بیٹا نانی کے آگے تو ننیحال کا ذکر کر رہا ہے یہ راستے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں پیارے تمہارے ان ملمہ ساز لفظوں میں کوئی دھوکہ نہیں ہے دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے تم کیا جانو حدیث تم کیا جانو قرآن تمہیں کیا سمجھے تم تو بس سیدھے سادھے مقلد مقلد گلوں میں کتے کی طرح پٹا ڈالے ہوئے بس تم ہلاتے ہوئے چلو پٹ 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 اپنے اماموں کے پیچھے تمہیں کیا بتا حدیث تم کیا جانو امام آدم کی شان اور آؤ بہرحال یہ الگ موضوع ہے میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا بہرحال ایک مثال میں نے دیا ایک مثال آئیے میں دیکھ کر کے دیکھ کر آپ سمجھا رہا تھا آئیے میں آپ کے سامنے ان حدیث حدیث کے سمجھنے والوں کی کچھ مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیث کی کتنی سمجھ ان کو ہے بیچاروں کو اور تم کہلو کہ دیوبند میں ہم دیوبند کی درستگاہ میں نہیں گئے لیکن دیوبند کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں مولانا مشرب مولانا شعف علی تھانوی تھا آپ جو مر گئے جو تمہارے سب کے بڑے لیڈر ہیں مولانا قاسم نانوتوی تھا آپ جو مر گئے مولانا شعف علی گنگو ہی تھا آپ جو مر گئے